اسلام علیکم آج بروز پیر بارہ فروری آر ایف آئی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں ناورین چودری سب سے پہلے ہیڈ لائن اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا تھا کہ کلسٹر بنایا جائے گا وہاں پہ ان کو سیکیورٹی وہیکل پروائیٹ کی جائے گی اور وہ آر او کے آفیس تک لے کر آئیں گے پہلے دھائی گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا ڈیجٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ وہ جی سویپنگ الیکشن کیوں رک کر دیا گیا ہے چینج ہو گئے ہیں ریزرٹ پاکستان میں ایک سپرنگ آ گیا ایک انقلاب آ گیا اور اس انقلاب کو روک لیا گیا ٹرائیبینل سے لے کر کورٹ سے لے کر اس ٹوینٹی سیونٹین کا جو الیکشن ایک ان تمام جماعتوں نے پاس کیا تھا اسی کے تحت یہ پروسیجرز رکھے گئے ہیں خطرات کے باوجود اندخابات کا انعقاد خوشائین ہے احتجاج سیاسی کارکنوں کا حق ہے مگر اینار کی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر آزم کا اعلان آم اندخابات کے نتائج کے بعد حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کی بیٹھک ساداک سریت نہ ملنے پر آزاد آراخین کی اہمیت بڑھ گئی سمنٹ کی برامدات میں ایک سو پچاس فیصد سے زائد کا اضافہ بھاری زہر مبادلہ کے حصول میں سمنٹ سیکٹر کا اہم کردار پاکستانی قیمتی پتھروں کی عالمی نمائش اسلام آباد میں ہوگی سو سے زائد غیر ملکی تاجروں کو مدعو کیا جائے گا بھارت میں ہندو طوا اروج پر بھارتی جنتہ پارٹی کے گنڈوں نے ہریانہ میں مسجد شہید کر دی مقبوضہ کشمیر میں مقبول بٹ کی چالیسویں برسی پر ہرتال ہوریت رہنواہ کو انیس سو چوراسی میں تہار جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی روس کا یکرین کے شہر پر ڈرون حملہ ساتھ شہری ہلاک متعدد زخمی غزہ میں بمباری کا سلسلہ تھم نہ سکا تازہ حملوں میں مزید ایک سو بارہ افراد شہید ساتھ اکتوبر سے اب تک شہدہ کی تعداد اٹھائیس ہزار سے زائد ہو گئی پی ایس ایل کی تیاریاں حتمی مرحلے میں ٹروفی کی رونمائی کل ہوگی ہیڈ لینز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا کہنا ہے کہ خطرات کے باوجود پر امن انتخابات کے ناکات خوشائند ہے نتائج خوش دلی سے تسلیم کیے جائیں انوار کی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کے پاس تین چار تجربے آگئے ہیں الیکشنز کے انشاءاللہ یہ پارلیمان ہوگا یہ اپنے الیکٹورل پروسس کو اور بہتر کرلے چھتیس تھرڈی سکس آرز میں یہ کمپائل ہوئے سکسٹی سکس آرز میں ہوئے تھے نائنٹی ٹو تھاؤزن پولنگ سٹیشنز تھے اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا تھا کہ کلسٹر بنایا جائے گا وہاں پہ ان کو سیکیورٹی وہیکل پروائیڈ کی جائے گی اور وہ آر او کے آفس تک لے کر آئیں گے پہلے دھائی گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا ڈیجٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کیوں جی سویپنگ الیکشن کو رک کر دیا گیا ہے چینج ہو گئے ہیں ریزرٹس پاکستان میں ایک سپرنگ آ گیا ایک انقلاب آ گیا اور اس انقلاب کو روک لیا گیا ٹرائیبینل سے لے کر کورٹ سے لے کر اس ٹوینٹی سیونٹین کا جو الیکشن ایکٹ ان تمام جماعتوں نے پاس کیا تھا اسی کے تحت یہ پروسیجرز رکھے گئے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم انوار الحق کا کر نے کہا کہ پر امن احتجاج سیاسی کارکنوں کا حق ہے ووٹو کی درست گنتی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے ملک میں چھتیس گھنٹے لگے انڈونیشیا میں ایک ماہ لگا تھا خطرات کے باوجود انتخابات کا پر امن انعقاد بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز اور الیکشن کمیشن مبارک بات کے مستحق ہیں سیاسی لوگ تحمل کا مظاہرہ کریں اقتدار کبھی نہ کبھی انہیں بھی مل سکتا ہے پاکستان کو جیتنا چاہیے ہم سب کو مل کر ملک کو آگے لے جانا ہے مسائل کا حل نکالنا ہے اینار کی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی عام انتخابات کے نتائج کے بعد سیاسی جماعتوں کے اجلاس پر اجلاس دو بڑی سیاسی جماعتیں اتحاد کریں گی یا ایک دوسرے کی مخالفت کریں گی معاملات تیہ نہ ہو سکے آمن انتخابات میں آزاد ارکان کی برطری سے دو بڑی سیاسی جماعتیں پریشان ہیں حکومت سازی کیسے ہو کس جماعت کی حکومت بنے سیاسی رہنما کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاسر ہیں تاہم مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان رابطے جاری ہیں غیر یقینی کے تاثر کا منفیہ اثر سٹاک ایکسچینج پر پڑھ رہا ہے ساتھ ہی سرمایہ کار بھی دیکھو اور انتظار کرو کی پولیسی پر عمل پیرا ہیں جماعت اسلامی کے امیر سیراج الحق نے انتخابات میں مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکامے پر امارت کے عہدے سے استیفہ دے دیا جبکہ جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے امیر جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی کی امارت کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بطور سیاسی جماعت انتخابات میں مطلوبہ حدف حاصل نہ کر سکے کارکنوں نے بلوس محنت کی انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے مرکزی شورک آج لاس سترہ فروری کو طلب کر لیا گیا ہے جبکہ استحقام پاکستان پارٹی کے چیئرمن جہانگیر ترین نے انتخابات میں ناکامی کے بعد سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ذاتی حیثیت میں ملک و قوم کی خدمت کرتا رہوں گا سمنٹ کی برامدات میں جاری مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں سالانہ بنیادوں پر اٹھاون فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا پاکستان کے ادارہ برائے شماریات کے مطابق مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں سمنٹ کی برامدات میں ایک سو پینٹیس ملین ڈالر سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے گزشتہ سال اسی مدت میں سمنٹ کی برامدات میں پچاسی اشاریہ چھ ایک ملین ڈالر کا ذرہ مبادلہ حاصل ہوا تھا مقدار کے لحاظ سے سمنٹ کی برامدات میں ایک سو چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے روہ سال کے پہلے چھ ماہ میں پینتیس لاکھ تین ہزار چھ سو پچاس ٹن کی برامدات کی گئی تھی جبکہ گزشتہ سال برامدات کا حجم سترہ لاکھ تیرہ ہزار دو سو نواسی ٹن تھا اسی طرح دسمبر دو ہزار بائیس کے مقابلے میں دو ہزار تیس میں سمنٹ کی برامدات میں ایک سو اکی آون فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے آل پاکستان کمرشل ایکسپورٹرز ایسوسیشن کی جانب سے جواہرات اور مادنیات کی بین الاقوامی نمائش کا انقاد کیا جائے گا آل پاکستان کمرشل ایسپورٹرز ایسوسیشن کی چیئرمن سید منحاج الدین شاہ کے مطابق بین الاقوامی نمائش کا انقاد اسلام آباد میں کیا جائے گا نمائش میں شرکت کے لیے سو سے زائد غیر ملکی تاجروں کو مدو کیا گیا ہے اس نمائش کا مقصد عالمی سطح پر پاکستان کے قیمتی پتھروں کی شناخت بنانا ہے میاری قیمتی پتھروں اور کان کنی کی دیگر مصنوعات کے وسیع زخائر رکھنے کے باوجود عالمی سطح پر پاکستان کو وہ فوائد نہیں مل رہے جو ملنا چاہیے وزارت تجارت اور خارجہ کے تعاون سے نمائش کو کامیاب بنائیں گے بھارت میں ہندوتوہ عروج پر آر ایس ایس کے گنڈوں نے ہریانہ میں ایک اور مسجد کو شہید کر دیا میڈیا کے مطابق بھارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں خصوصاً مساجد اور مدارس کے خلاف جارہیت جاری ہے ہریانہ میں آر ایس ایس کے انتہا پسندوں نے مسجد کو آگ لگا دی اسے قبل اترہ کھنڈ کے علاقے ہلدوانی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکونہ نے مسجد کو غیر قانونی دلوا کر شہید کر دیا تھا ساتھ ہی مسلمانوں کی املاک کو بھی نظر آتش کیا گیا تھا ہریانہ کی مسجد انتظامیہ کا کہنا تھا کہ قدیم تاریخی مسجد کی شہادت علمیہ ہے بھارتی عدالت سے رجوع کریں گے مقبوضہ کشمیر میں شہید مقبول بٹ کی برسی پر مکمل ہرتال کی گئی بھارتی حریت رہنما محمد مقبول بٹ کی چالیسویں برسی منائی گئی اس موقع پر پوری وادی میں مکمل ہرتال جاری رہی مقبول بٹ کو انیس ست چوراسی میں تیہار جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی برسی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کل جماعتی حریت کانفرنس جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ اور دیگر تنظیموں کے رہنماوں نے کہا کہ بھارتی تسلط سے آزادی تک جد و جہد جاری رہے گی مقبول بٹ کی پھانسی سے حریت پسندی کی تحریک میں مزید تیزی آئی تھی جبکہ امریکہ کے شہر ڈلاس میں بھی مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر بین الاقوامی ویبنار کا انعقاد کیا گیا تین ماہ قبل دستخط کیے گئے معاہدوں کے تحت چھے سو پاکستانی پروفیشنلز کی پہلی کھیپ بیرون ملک ملازمت کے لیے روانہ ہو گئی ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل جواد سہرہ ملک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نوے دن قبل تیپ آنے والے معاہدوں پر کامیابی سے عمل درامت ہماری کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے نومبر سے غیر ملکی آجروں کے ساتھ بین الاقوامی مصروفیات اور اسٹریٹیجک معاہدوں کے ذریعے اس اقدام نے کامیابی کے ساتھ پاکستانی پیشہ ورانہ افراد کے لیے مختلف شعبوں میں ملازمت کے ہزاروں مواقع فراہم کیے ہیں ریکروٹس کی یہ پہلی کھیپ گزشتہ روز اسلام آباد کراچی لاہور اور پشاور سے روانہ ہوئی انہوں نے کہا کہ مختلف بین الاقوامی آجروں کے ساتھ پچاس معاہدوں پر دستخط کیے گئے سعودی عرب قطر بہرین اور یورپ کے کامیاب سفارتی دوروں سے یہ کامیابی ممگن ہو سکی روس کی ڈران حملے سے یکرین کے ساتھ شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے روس نے خارکیف کے علاقے پر ڈران حملہ کیا جسے ساتھ شہری ہلاک ہو گئے جبکہ نشانہ بنائے گئے علاقے میں انفرائیسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہے حملے سے امارتوں میں آگ لگ گئی اس حملے سے متعدد افراد بھی زخمی ہوئے یکرین حکام کے مطابق شہری علاقوں کو نشانہ بنانا جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے جبکہ روسی حکام کا دعویٰ ہے کہ یکرین کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے یکرین کے فوجی رہائشی علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں غزہ میں بدترین جارہیت جاری ہے چاویس گھنٹے میں مزید ایک سو بارہ فلسطینی شہید ہو گئے فوج کی رات بھر رفا کے رہائشی علاقوں پر بمباری سے پچاس فلسطینی شہید ہو گئے فوج نے رفا میں کوئیت اسپطال کے اطراف میں بھی شدید شیلنگ کی حملوں سے غزہ میں شہدہ کی مجبوری تعداد اٹھائیس ہزار ایک سو چھہتر ہو گئی جبکہ سٹھ سٹھ ہزار سات سو چوراسی افراد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ رفا میں زمینی آپریشن کے دوران ہم ماس کو مکمل ختم کر دیں گے عرب لیگ کے مطابق رفا میں زمینی کاروائی خطرناک نتائج کا باعث بنے گی روسی صدر ولادمیر پیوٹن نے اپنے تازہ سرین انٹرویو میں کہا ہے کہ یکرین خصوصی فوجی آپریشن اس لیے ضروری ہے کہ نیٹو کی توسیر روس کے لیے خطرہ ہے پیوٹن نے فروری دو ہزار بائیس میں یکرین پر حملہ شروع کرنے کے بعد کسی مغربی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا تھا پیوٹن نے مشہور امریکی صحافی ٹکر کارلسن سے گفتگو کرتے ہوئے یکرین کے قومی کردار کے بارے میں سوالات اٹھائے اور اپنے خصوصی فوجی آپریشن کا جواز پیش کیا اور کہا کہ نیٹو کی توسیر روس کے لیے خطرہ ہے تہاں انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ پولینڈ یا نیٹو کے کسی رکن ممالک پر حملہ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور اگر امریکہ یکرین میں جنگ بندی چاہتا ہے تو اسے ہتھیاروں کی ترسیل بند کرنا ہوگی جرمنی کے چانسلر یکرین کی امداد جاری کروانے کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے جرمنی کے چانسلر نے واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات میں یکرین روس جنگ پر تبادلہ خیال کیا جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ یکرین کے فوجی امداد ناگزیر ہے امریکہ سمیت تمام ملکوں کو اس پر توجہ دینا ہوگی جبکہ امریکی صدر نے کہا کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر کسی قسم کی مزید امداد دینے کا فیصلہ نہیں کر سکتے یکرین کے لیے امداد انتہائی ضروری ہے کانگریس یکرین کی امدادی پالیسی نظر انداز کر رہا ہے جو جرم کرنے جیسا ہے متحدہ عرب امارات کی چھ ریاستوں میں شدید بارش کے باعث نظام زندگی درہم پر ہم ہو گیا عرب میڈیا کے مطابق ابو زہبی، فجیرہ، اجمان، دبائی، شارجہ اور راسل خیمہ میں موصلہ دھار بارش سے سڑ کے تالاب میں تبدیل ہو گئی گرد چمک کے ساتھ بارش اور اولے پڑھنے سے موسم بھی سرد ہو گیا ہے توفانی بارش سے نظام زندگی شدید متاثر ہوا ہے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں سرکاری اور نیجی اداروں کے ملازمین کو گھروں سے آن لائن کام کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے جبکہ محقمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا لاہور میں پی ایس ایل کی تیاریاں حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ٹرافی کی رونمائی کل ریس کورس گراؤنڈ میں ہو گی ٹیمو کی آمد اور پریکٹس شیڈیول بھی تردیب دے دیا گیا ہے پی ایس ایل کا میلہ سترہ فروری سے سج رہا ہے کذافی اسٹیڈیم نے افتتاہی تقریب سمیت نو میچز کی مذبانی کرنی ہے سیکیورٹی کے پیشے نظر اسٹیڈیم کے داخلی اور خارجی راستے اور نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس میں موجود تمام ریسٹورنٹس بھی بند کر دیا گئے ہیں ریس کورس پولو گراؤنڈ میں ٹرافی کی رونمائی کے انتظامات کیے گئے ہیں جس میں ٹیمو کے کپتان بھی شریک ہوں گے لاہور کلندرز کی ٹیم پہلے سے ہی لاہور میں موجود ہے اسلام آباد یونائٹڈ پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈییٹر بھی منگل کو پہنچ جائیں گے منگل سے ہی ٹیمو کی پریکٹس کذافی سٹیڈیم اور لسی سی اے میں ہوگی آسٹریلین آل راؤنڈر گلین میکسویل نے ٹی ٹوینٹی میں پانچ سنچریز بنانے کا روحید شرمہ کا ریکارڈ برابر کر دیا میکسویل نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی میں پچپن گیندوں پر ایک سو بیس رنز نوٹ آؤٹ بنائے آسٹریلوی کھلاری نے بھارت کے روحید شرمہ کا پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سنچریز کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا جبکہ دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو چونتیس رنز سے شکست دے دی آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے دو سو بیالیس رنز کا حدف دیا تاہم ویسٹ انڈیز کی ٹیم نو وکٹس پر دو سو سات رنز ہی بنا سکی انڈر نائنٹین ورڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا نے دفاعی چیمپین بھارت کو شکست دے کر چیمپین بننے کا عزاز حاصل کر دیا ہے جنوبی افریقہ کے شہر بنونی میں کھیلے گئے آئی سی سی انڈر نائنٹین ورڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا پہلے کھیلتے ہوئے آسٹریلیا نے سات وکٹو کے نقصان پر دو سو ترے پن رنز کی شاندار ریننگ کھیلی جبکہ حدف کے تاقب میں پوری بھارتی ٹیم ایک سو چوہتر رنز پر دھیر ہو گئی آسٹریلیا نے اناسی رنز سے کامیابی حاصل کر کے انڈر نائنٹین ورڈ کپ کا چیمپین بننے کا عزاز حاصل کر لیا ہے پندرہ رنز کے عوض ابتدائی تین بھارتی بلے بازوں کو پاویلین بھیجنے والے بیرڈ من کو مین آف تی میچ قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی نیوز بولٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے پان